اسلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ اس مساج سینٹر میں آج میرا دوسرا دن تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر رش معمول سے زیادہ تھا بہت سی شادی شدہ عورتیں اور کماری لڑکیاں بھی اس مساج سینٹر میں آتی تھی یہاں پر مساج کرنے والی لڑکیاں پیشہ ورانہ مسکراہت چہرے پر سجا کر نہ صرف تحمل مزاجی سے عورتوں کی باتیں سنتی تھی بلکہ ان کے ہاتھ بھی مہارے سے چلتے رہتے تھے یہاں پر میں ردہ کے کہنے پر ہی آئی تھی اور آج دوسرا دن تھا جیسے ہی میں مساج سینٹر میں داخل ہوئی تھی اچانک ہی ردہ میری نظروں کے سامنے سے اوجل ہو گئی تھی میں نے مساج کرنے والی لڑکی سے ردہ کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی مجھے صاف ٹال گئی اور کہنے لگی کہ میم یہیں کہیں ہوں گی ہو سکتا ہے وہ کسی اور لڑکی سے مساج کروانا پسند کرتی ہوں ویسے بھی ہمارا مساج سینٹر بہت بڑا ہے وہ کسی دوسرے کمرے میں موجود ہوں گی آپ پریشان نہ ہوں اور پھر جب مسلسل تین دن تک ردہ مساج سینٹر میں آتے ہی نظروں سے اوجل ہونے لگی تو میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم میرا اس لڑکی سے مساج کیوں نہیں کرواتی جس سے تم اپنا کرواتی ہو تب اس نے جو بات مجھے کہی اسے سن کر میں حیران پریشان رہ گئی وہ جچکتے ہوگے مجھے کہنے لگی کہ میں کسی لڑکی سے نہیں بلکہ ایک لڑکے سے مساج کرواتی ہوں تمہارے مزاج کو میں بہت اچھی سے سمجھتی ہوں اسی لئے میں تمہیں یہ بات نہیں بتا رہی تھی اس کی بات سن کر میں حق کا بقا رہ گئی مجھے اپنے کانو پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ردہ ایسا بھی کہہ سکتی ہے وہ بھلا کسی غیر مرد کو خود کو چھونے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی کہ اس کے ہاتھوں میں نہ جانے ایسا کونسا جادو ہے کہ اس کے مساج کرتے ہی میری آنکھوں پر نیند تاری ہو جاتی ہے اور جسم پر سکون ہو جاتا ہے میں ایک نہیں ہوں کتنی ہی عورتیں اس کے پاس بقائدگی سے مساج کروانے کے لیے آتی ہیں اور وہ سب کے ساتھ ہی بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اس سے مساج کروا کر سب ہی سکون میں آ جاتے ہیں تب میں نے ردہ کو کہہ دیا کہ کل مجھے بھی اسی لڑکے کے پاس لے کر جانا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ لڑکا کون ہے اور ایسا کیا کرتا ہے جس سے انسان سکون میں آ جاتا ہے آخر ردہ اس کے بارے میں اس کی طریفیں اتنی زیادہ کیوں کر رہی ہے اور پھر اگلے دن جب میں ردہ کے ساتھ اس کمرے میں پہنچی تو ردہ کی بات بالکل ٹھیک تھی اس کمرے میں اس وقت ردہ اور میرے علاوہ کافی ساری عورتیں موجود تھی مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سب عورتوں کو ہی سرخ رنگ کا مشروب پلا رہا تھا وہ اور انہیں ایک ایک کر کے ساتھ بنے کمرے میں بجوا رہا تھا وہ عورتیں خاموشی سے اٹھ کر اس کمرے میں ایک ایک کر کے جا رہی تھی میں یہ دیکھ کر چپ نہیں رہ سکی میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ سب عورتیں کہاں جا رہی ہیں اور یہ کمرہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تب اس نے مجھے مانی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ اس کمرے میں بھی مساج کیا جاتا ہے مگر وہ خاص قسم کا مساج ہے اس کو کروانے سے انسان کا تمام ڈپریشن دور ہو جاتا ہے تب ردہ کہنے لگی کہ مجھے بھی اس کمرے میں بھیجو میں بھی وہ مساج کروانا چاہتی ہوں تاکہ میرے ذہن سے بھی تمام پریشانیاں دور ہو سکیں اس لڑکے نے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہت سجا لی کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں اس نے ردہ کو بھی سرکھ رنگ کا مشروب دیا اور ردہ کو بھی اس کمرے میں بھیج دیا ردہ کے جانے کے بعد وہ موبائل کان کے ساتھ لگائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اس نے مجھے ایزی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر میں ردہ کے پیچھے جیسے ہی اس کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ کمرہ اندر سے بند تھا تب ہی مجھے اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز سنائی دی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا مجھے ہی دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا کہ یہاں پر خاص قسم کا مساج کیا جاتا ہے اور اس بارے میں صرف وہ عورتیں ہی جانتی ہیں جو اس کمرے میں جاتی ہیں پھر اس نے اپنے بیک سے ایک کالے رنگ کا شاپر نکالا اور اس دروازے کے اندر پھینک دیا اور پھر مجھے چیئر پر لٹا کر جب اس نے میرے سر کا مساج کیا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں ہلکی فلکی سی ہو گئی ہوں اور اس نے مجھے بھی جوس کا گلاس پیش کیا تھا جسے پی کر میں خود کو فرسکون سا محسوس کرنے لگی تھی اور یکہ یک مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرا ذہن تمام فکروں پریشانیوں سے آزاد ہو گیا ہو اور میں وہیں پر گہری نیر سو گئی تھی میں ردہ کے اٹھانے پر اٹھی تھی جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ بہت ہشاش بہشاش لگ رہی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو آج تک کبھی حاصل نہیں ہوا اس کے لہجے میں ترنگ بول رہی تھی اور انداز بھی بہت جدہ جدہ سا تھا تب میں نے ردہ سے پوچھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہوگا تھا ردہ مجھے ہنستے ہوئے ٹال گئی کہنے لگی کہ تمہیں ابھی میں اس بارے میں کچھ بتانے ہی سکتی کیوں سمجھ لو کہ اس بارے میں بتانے کی اجازت نہیں ہے یوں بھی اس کمرے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کمرے میں جاتے ہیں اور اگر تم بھی جاننا چاہتی ہو تو تمہیں بھی میرے ساتھ اس کمرے میں جانا ہوگا تب میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے کہنے لگی کہ میں ضرور اس کمرے میں جاؤں گی مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہے اور میرے پاس فیلحال ابھی اتنی گنجائش نہیں تھی اگلے کچھ دن تک میں مساج سینٹر میں نہیں جا سکی تھی میرے دل و دماغ میں جیسے بیچینی سی پیدا ہونے لگی تھی ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے مجھے کچھ ہو گیا ہے جیسے میں نے کوئی ضروری کام کرنا تھا لیکن کر نہیں سکی جب میری طبیعت میں زیادہ بیچینی پیدا ہونے لگی تو میرے لیے اپنی قیفیت کو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد جب میں دوبارہ مساج سینٹر میں گئی تو وہاں پر لیٹتے ہی وہ مشروب پی کر میں پرسکون ہو گئی تھی اور پھر اس لڑکے کے چلتے ہوئے ہاتھوں نے میرے دماغ کو پرسکون کر دیا تھا اور پھر سے میں نین کی وادیوں میں کھو گئی تھی مگر سوتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم پر کسی کا ہاتھ رینگ رہا ہو اور یہ احساس ایسا تھا کہ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں مگر یہ دیکھ کر اتمنان ہو گیا تھا کہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ میرا وہم تھا تب میرا سانس میں جیسے سانس آئی تھی پھر کچھ دنوں کے بعد دن بدن ردہ کی طبیعت پہلے سے زیادہ ہشاش بہشاش رہنے لگی تھی حالانکہ اس کا شوہر اس سے زیادہ وقت نہیں دیتا تھا اور نہ ہی اسے پیار جتاتا تھا مگر اس کے باوجود وہ بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگی تھی جب سے میں اس مساج سینٹر میں آئی تھی میرے مزاج میں بھی خاطر خواہ فرق بڑا تھا میں بھی اب پہلے سے ٹینشن فری رہنے لگی تھی ورنہ اس سے پہلے تو میں ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تھی اس مساج سینٹر کا مجھے ردہ نے بتایا تھا اس دن مجھے ردہ کی بہت پریشانی تھی دو ہفتوں سے میری اس سے بات نہیں ہوئی تھی جب میں ردہ سے ملی تو حیران رہ گئی یہ ردہ اس ردہ سے مختلف تھی جسے میں جانتی تھی یہ تو کوئی اور ہی تھی کمزور زرد رنگ ہٹھیوں کا ڈھانچا اسے دیکھ کر میں گر بڑا گئی اسے کہنے لگی کیا بات ہے ردہ تم اتنی بدل کیوں گئی ہو سب ٹھیک تو ہے تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے میں جانتی تھی کہ ردہ کا شہر اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا وہ شاید اپنے کسی کزن کو پسند کرتا تھا اور ماں کے مجبور کرنے پر ردہ سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا مگر اس نے اس جنم کی سزا ردہ کو دی تھی کبھی اس سے محبت کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا نہ ہی کبھی اس کا خیال رکھا اسے وہ جائز حق بھی نہیں دیا اگر اس کا اپنا موڈ ہوتا تو قربت کے چند لمحے اس کی گوت میں خیرات کی طرح ڈال دیتا اور پھر اس سے یوں اجنبی بن جاتا جیسے اسے جانتا تک نہ ہو میں یہ سب کچھ جانتی تھی اس وجہ سے میں میں یہ سب کچھ جانتی تھی اسی وجہ سے میں اس کے دکھوں کو سمجھتی تھی مگر کبھی بھی اس نے اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا تھا مگر اب جب اس کی حالت دیکھی تو میں پریشان ہو کر رہ گئی اسے کہنے لگی کہ فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا مگر وہ پس ملکی سے ہس پڑی اور کہنے لگی کہ مجھے ابھی امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں اسی آس پر اپنی زندگی گزار رہی ہوں مگر جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا رویہ پہلے سے مختلف لگا تھا اس کی ظاہری حالت سے اس کا رویہ بہت اچھا تھا اور وہ بات بات پر ہنس رہی تھی اسے یون جب میں نے ریلیکس انداز میں دیکھا تو اسے اس کی وجہ پوچھی تب اس نے مجھے اس مساج سینٹر کے بارے میں بتایا تھا ان دنوں میں خود بھی ذہنی دباؤ سے گزر رہی تھی شادی کو تین سال کا عرصہ گزرا تھا اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی گو کہ تین سال کا عرصہ اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں مگر میری ساس اور سسرال والے بات بات پر مجھے اس بات کا احساس دلاتے تھے مجھے تانے دیتے اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے مشورے دیتے تو کبھی کسی حکیم کے پاس اب تو میرے شوہر بھی یہ سب سن سن کر جنجلا گئے تھے ان کا رویہ بھی میرے ساتھ خراب رہنے لگا تھا اوپر سے ان کا کام بھی پہلے کی مناسبت مندہ جا رہا تھا اور اس بات کا غصہ بھی ان کا مجھ پر ہی اترتا تھا جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی تھی جب میں نے اپنے شوہر سے مساج سنٹر میں جانے کی بات کی تو انہوں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہنے لگے کہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت اخراجات ہو رہے ہیں اور تم اخراجات پر کابو کرنے کی بجائے الٹا میری ذمہ داریوں کو بڑھانے کی بات کر رہی ہو اور پھر ان کی بات سن کر میں خاموش رہ گئی تھی مگر ردہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے یہی مشورہ دیتی کہ مجھے خود کو ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے اس مساج سنٹر میں جا کر روزانہ اپنے سر کا مساج کروانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ باتوں کے ذریعے سے ہی ریپریشن کا اور مسائل کا حل نکالتے ہیں تم نہیں جانتی کہ وہ لوگ بہت پروفیشنل ہیں وہ باتوں سے نفسیاتی علچنوں کو بھی سلجھا دیتے ہیں اسی وجہ سے میں نے پھر اپنے خرچے میں سے مساج سنٹر کے فیصد آ کرنی شروع کر دی تھی اور جب سے میں وہاں پر جانے لگی تھی تب سے میں خود میں بہت واضح تبدیلی محسوس کر رہی تھی ذہنی دباؤ میں تو کمی واقع ہو گئی تھی اور اب تو میں اولاد نہ ہونے کی پریشانی اور الجھن سے بھی نجات پا گئی تھی اب میں ریدہ کے ساتھ اس کمرے خاص مساج کروانا چاہتی تھی تاکہ میں بھی ریدہ کی طرح پہلے سے زیادہ مطمئن نظر آ سکوں اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہی تھی اب جب میرے اپنے مزاد میں تبدیلی واقع ہوئی تو میرے شہر کے لیے بھی خوشگوار تبدیلی تھی ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا اور وہ بھی اب میرے ساتھ پہلے سے بہتر طریقے سے پیش آنے لگے تھے ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اگر میں کچھ دن تک تبارہ مساج سینٹر میں نہ جاتی تب تک میری طبیعت میں بیچینی اور گبرہت سی پیدا ہونے لگتی تھی ایک دن جب میں نے اپنے شہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ قدرے چونگ گئے اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا مساج سینٹر میں تم لوگوں کو کوئی دوا بھی استعمال کروائی جاتی ہیں میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی نفی میں سر ہلایا تب وہ کہنے لگے کہ کوئی جوس کوئی کولڈ رینک تب میں نے انہیں کہہ دیا کہ وہاں پر ہم لوگوں کو جوس پلائی جاتا ہے وہ پور سوچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے انہوں نے مساج سینٹر کا ایڈریس لیا اور پھر اپنے آفیس کی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے ساتھ شیئر کرنے لگے اگلے دن وہ گھر جلدی آگئے اور مجھے لے کر وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس آئے یہ سیر کی سب سے بڑی اور جانی مانی ڈاکٹر تھی اور میں کب سے اس سے اولاد کے لیے میڈیسن لینا چاہتی تھی مگر اپنے شور کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ میں ان کے مزاج کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی تھی اب جب وہ خود ہی بینا کچھ میرے کہے مجھے یہاں پر لے کر آئے تو میری آنکھیں تشکر سے آنسو بھر آئے یہ دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور مجھے کہنے لگے کہ اولاد کی جتنی خواہش تمہیں ہیں مجھے بھی اتنی ہی ہے بلکہ شاید میں تم سے زیادہ شدت سے اس خوشی کا منتظر ہوں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جلد اس خوشی سے نواز دے اب میں نے بقائدگی سی یہ دوائیں استعمال کرنا شروع کر دی تھی ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں خاص کمرے میں جا کر خاص مساج کرواتی اس دن جب میں مساج کروانے کے لیے چیر پر لیٹی تو تب شرجیل موبائل کان کے ساتھ لگا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اب میرے پاس موقع تھا کہ میں اس کمرے میں جھانک کر دیکھ سکتی تھی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے مگر اس کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند رہتا تھا مگر اس وقت دروازہ ذرا سا کھلا ہوگا تھا اور میں اس سے اندر جھانک کر دیکھ سکتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے تب ہی میں اپنی جگہ سے اٹھی پھر جب میں نے ذرا سا دروازہ سے جھانک کر اندر دیکھا تو یہ ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں پر بیٹ لگے ہوئے تھے اور میرے اس سامنے اس کمرے میں رضا کے ساتھ اور تین عورتیں بھی موجود تھی وہ تینوں عورتیں مجھے صاف نظر آ رہی تھی مگر اس کمرے میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں نے نیٹ کامتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور فوراں اپنی ساپ کا پوزیشن میں آ کر بیٹھ گئی تھی مگر جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد یہاں پر رکنا مجھے خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا میں نے بیگ اٹھایا شرجیل سے طبیعہ خرابی کا بہانہ کیا اور گھر آ گئی تھی گھر آنے کے بعد بھی وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ردہ آخر یہ سب کیسے کر سکتی ہے میں مانتی ہوں کہ اس کا شہر اس سے محبت نہیں کرتا اسے وقت نہیں دیتا اور اسے وہ سب کچھ بھی نہیں دیتا جو ردہ اس سے چاہتی ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جاتی اسے چھوڑ کر غیر مردوں سے تعلقات بنا لیتی اب مجھے اس بات کا جواب مل گیا تھا کہ ردہ کے ہشاش پشاش ہونے کی کیا وجہ تھی اور اس کمرے کا راز عورت نے باہر کیوں نہیں بتاتی تھی کیونکہ وہ سب ہی ایک دوسرے کے سامنے بے ہجاب ہو چکی تھی اور وہ یہ سب جانتی تھی کہ اس کمرے میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب بھی وہ باہر کی کسی عورت کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کتنی ہی دیر گزر گئی تھی اس پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی تب ہی میرے نمبر پیاردہ کی کاؤل آنے لگی مگر میرا اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر ایک غیر مرد کے ساتھ گناہ کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی اس عورت سے بھلا میں کوئی تعلق کیسے رکھ ساتھی تھی کافی سارے دن گزر گئے تھے اس کے بعد میں کبھی مساج سینٹر میں نہیں گئی تھی میری طبیعت میں بے چینی اور چٹڑا پن پیدا ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو گیا ہو مگر اب میں دوبارہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی مجھے نہ جانے کیوں یہ شک پڑ گیا تھا کہ جو مشروع مجھے وہاں پر پینے کے لیے دے دیا جاتا تھا اس میں کوئی ایسی دوا تھی جس کو استعمال کی مجھے عادت پڑ گئی تھی اور جب بھی اس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے میری طبیعت ایسی ہو رہی تھی اپنا شک دور کرنے کیلئے جب میں ڈاکٹر کے پاس آئی تو تب مجھے اپنے شک کی تصدیق ہو گئی تھی کہ جو کچھ میں سوچ رہی تھی وہ غلط نہیں تھا ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے کم مقدار میں صحیح مگر نشے کی دوا استعمال کروائی گئی تھی جس کی وجہ سے میری ایسی طبیعت ہو رہی ہے اگر میں مستقل اس دوا کو استعمال کرتی تو میں نشے کی عادتی ہو جاتی تب بھی میں نے پھر ڈاکٹر سے مشورے کے بعد دوا استعمال کرنی شروع کر دی تھی مگر اپنے شہر کو اس ساری حقیقت سے لاعلم رکھا تھا میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر غصہ کریں گے مجھے ڈانٹ ڈبٹ کریں گے اور میں اس سب سے بچنا چاہتی تھی اس وجہ سے میں نے اپنے شہر کو کوئی بات نہیں بتائی تھی پھر ایک دن میرے شہر مجھے کہنے لگے کہ اب تم مسائج سینٹر میں نہیں جاتی آخر اس کی وجہ کیا ہے تب میں نے پہلے سوچا کہ ان سے جھوٹ بول لوں مگر پھر میں نے انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب انہیں یہ بات بتائی تو وہ گہری سانس لے کر کہنے لگے کہ مجھے اس سب پر پہلے سے ہی شک تھا ان کا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی انہیں اس بات پر شوق نہیں لگا تھا اور نہ ہی وہ مجھ پر غصہ ہوئے تھے بلکہ وہ نورمل انداز سے بات کر رہے تھے جیسے وہ پہلے سے یہ سب جانتے تھے جب یہ سوال میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس دن شک پڑ گیا تھا جب تم نے اپنی طبیعت کا ذکر کیا تھا میں نے اس سے پہلے مسائج سینٹر کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں پر غلط کام کروائے جاتے ہیں اور عورتوں کو منشیات کا استعمال بھی کروائے جاتا ہے مگر میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جس مسائج سینٹر میں تم جا رہی ہو وہاں پر ایسا ویسا بھی کچھ ہو سکتا ہے مگر جب تم نے مجھے اس دوا کے بارے میں بتایا تو تب میں نے پھر اپنے دوست انسپیکٹر شاہ زیب کو یہ بات بتائی اس نے جب مسائج سینٹر پر نظر رکھنی شروع کی تو تب اس نے انکشاف کیا کہ وہاں پر کچھ غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں تب میں تمہیں وہاں جانے پر منع کرنا چاہتا تھا تم نے خود ہی وہاں پر جانا چھوڑ دیا تھا اور پھر جب شاہ زیب نے اپنی ایک ساتھی سپاہی کو پیس بدل کر اس مسائج سینٹر میں بھیجا تو تب اس نے یہ انکشاف کیا کہ جس نے ہمارے رونگٹے کھڑے گھر دیئے تھے وہ وہاں پر نہ صرف نشیات کا استعمال کروا رہا تھا بلکہ وہاں پر عورتوں سے دھندہ بھی کروا رہا تھا اور اس کی بقاعدہ ویڈیوز بھی بنا کر نیٹ پر بیچی جا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ماں نے حمل کی عدویات بھی برامت ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی وہاں سے ملیں جنہیں دیکھ کر ہم سب حقہ وقہ رہ گئے تھے سرد شکر کہ تم اس سب سے محفوظ رہی ورنہ ہم بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتے اور اس بات پر میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میری عزت محفوظ رہی تھی اور کچھ دن دواء کے استعمال کرنے سے میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی خوش خبری مل گئی تھی کہ میں ماں بننے والی تھی تب ہی ایک دن مجھ پر انکشاف ہوگا کہ ریدا نے خودکشی کر لی تھی اس کی موت کی خبر سن کر میں بے یقینی کی حالت میں تھی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریدا نے ایسا کیوں کیا اس نے موت کو کیوں کر گلے لگایا تب میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی مساج سینٹر میں بنائی گئے ویڈیوز لیک ہو گئی تھی اس کے شوہر اور خاندان والوں نے وہ ویڈیوز دیکھ لی تھی اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جھوٹ نہیں سچ ہے اور اس سب میں ریدا کی اپنی مرضی بھی شامل تھی اس وجہ سے انہوں نے غصے سے ریدا سے بات کرنا چھوڑ دیا اور شوہر نے بھی طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا زلط اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ریدا نے خودکشی کر لی بلکہ ریدا ہی کیا کتنی ہی عورتوں نے خودکشیاں کی ہیں کاش کہ یہ عورتیں غلط راستے پر چلنے سے پہلے سوچ لیں کہ ان کا اٹھایا گیا قدم انہیں اور ان کے خاندان کو کیا رنگ دکھانے والا ہے اور ان کے مستقبل کو کس قدر تاریخ کر سکتا ہے تو وہ یہ سب کچھ نہ کریں جو بھی تھا مجردہ کی موت کا بہت دھک تھا کیونکہ وہ میری دوست تھی اور میں اس کی موت کے غم کو بھولانے ہی پا رہی تھی وہ مساج سینٹر بند کر دیا گیا تھا بلکہ اس کی وجہ سے کتنے ہی مساج سینٹر پر چھاپا مارا گیا تب یہ انکشاف ہوا کہ یہ کالے کارنامیں صرف کسی ایک سینٹر میں نہیں ہو رہے تھے بلکہ اور کتنی ہی جگہ پر تھے بظاہر تو مساج سینٹر کا نام دیا جاتا تھا مگر وہاں پر ایسے ایسے دھندے کیا جاتے تھے جن کو دیکھ کر انسانیت شرم آ جائے اگلا سال میری زندگی میں بہت ہی تبدیلیاں لے کر آیا تھا ہم نے نہ صرف یہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اپنا گھر بار بیچ دیا تھا میں شہر میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے بلکہ اب میرے شاہر کا کاروبار بھی پہلے سے بڑھ گیا تھا مجھے اللہ نے دو جڑوان بچوں کی نعمت سے بھی نماز دیا تھا یوں سب رشتہ داروں کے موں بھی بند ہو گئے تھے میری ان کے تمام تانوں تشنوں سے جان چھوٹ گئی تھی مگر ردہ کا دکھ اپنی جگہ پر موجود تھا اگر وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے اس شارٹ کٹ کو استعمال نہ کرتی تو آج وہ ہنستے بستے ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہوتی اس کے اٹھائے گے ایک غلط قدم نے اس سے اس کی زندگی کو چھین لیا اور بدنامی کی موت اس کے مقدر میں لکھ دی موسیقی